اور پاروتی جی جب نہانے لگیں تو ان کے جسم سے ان کے شریر سے جو میل اور کچیل اور گندگی جو نکل رہی تھی اس میل اور کچیل اور گندگی سے انہوں نے پتر بنایا بیٹا اور اس کا نام رکھ دیا گڑیش گڑیش کو تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا کر دیا کسی کو اندر مت آنے دینا میں نہا رہی ہوں میں اسنان کر رہی ہوں شنکر جی اپنے گھر آ رہے ہیں گڑیش تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں گڑیش کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا باپ ہے اور شنکر کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا پتر ہے شنکر اندر جانے لگے گڑیش نے کہا کہاں جا رہے ہو شنکر جی نے کہا گھر میرا مجھ سے پوچھ رہا کہاں جا رہا ہو میری بلی مجھے کو میں آؤں گڑیش جی بولے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ کسی کو اندر مت آنے دینا میں نے بچن دیا ہے کہ کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن بچن بیکار نہیں کروں گا شنکر جی نے تلوار اٹھائی اور کہا مجھے میرے گھر میں جانے سے روک رہا ہے پاروٹی کون ہے تمہاری گڑیش نے کہا میری ماں شنکر نے کہا واہ پاروٹی میری بیٹی ہے میری بیوی ہے اور تو کہہ رہا میری ماں ہے میرا تو کوئی پتر ہے ہی نہیں تب گڑیش جی نے کہا کہ آج ہی تو انہوں نے بنایا ہے شنکر جی بولے بھگوان میں ہوں بنانا پاروٹی جی کو کیسے آ گیا ہے دونوں میں بحث چلی اور شنکر جی کو گصہ آیا انہوں نے تلوار مار دی اور اپنے بیٹے کی گردن اڑا دی اندر گھس گئے پاروٹی جی نے زد کی یہ تم نے کیا کیا میرے بیٹے کو میرے پتر کو تم نے مار ڈالا اس کا بد کر دیا اب میں اس وقت تک تم سے بات چیت نہیں کروں گی جب تک کہ میرے پتر کو تم جیویت نہ کر دو شنکر جی نے پورے جنگل میں اپنے پتر کی کٹی ہوئی گردن تلاش کی لیکن نہیں ملی کہنے لگے پاروٹی جی یہ کیا ہو رہا ہے ابھی تو میں نے گردن کاٹی لیکن وہ گردن تو کہیں ملی نہیں رہی ہے راستے میں ایک ہاتھی چلا رہا ہے شنکر جی نے کہا اگر اس ہاتھی کا سون کٹ کر اگر میں گلیس جی کے سر کی جگہ پہ لگا دو اور گلیس جی کو زندہ کر دو تو چلے گا پاروٹی جی بولی کچھ بھی کرو لیکن پتر کو زندہ کرو تب شنکر جی نے ہاتھی کی سون کٹی اور گلیس جی کی گردن کی جگہ پر رکھ کر ان کو جیویت کیا تب گلیس جی زندہ ہو گئے تھول کی تہہ جم گئی اس واقعے پر ہم نے بہت ڈھونڈا بہت تلاش کیا اس قسم کا کوئی واقعہ قرآن و حدیث کے اندر بھی مل جائے تھا کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بتا سکیں کہ دیکھو یہ چیز ہمارے یہاں پر بھی پائی جاتی ہے لیکن ہوں بہوں تو نہیں ملا لیکن اس سے ملتا جوتا ایک واقعہ مل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سالوں سال کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی وہ دعا مانگتے تھے رب حبلی من الصالحین اللہ مجھے صالح بیٹا دے اللہ مجھے نیگ بیٹا دے 99 سال کی عمر میں 86 سال کی عمر میں اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کو ایک بیٹا دیا نام رکھا اسماعیل جب وہ بیٹا تیرا سال کا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا سپنے میں کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے تب اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا بیٹا تیار ہو گیا حضرت مراہیم یوں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے یا بونیہ میرے لگتے جگر میرے بیٹے میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو کاٹ رہا ہوں یعنی اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے تمہارا کیا ارادہ ہے تمہاری رائے کیا ہے اسماعیل اللہ علیہ السلام نے فورا جواب دیا ابو جان آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کام کو آپ کر ڈالیے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور تیز چھوڑی بیٹے کی گردن پر چلانے لگے لیکن اللہ رب العالمین کا ادھر حکم ہوا بس نہیں آئے چھوڑی تو اپنا کام نہیں کرے گی ابراہیم اپنا کام کر رہے ہیں چھوڑی کو حکم ہو گیا تو چلے گی نہیں آواز آئی بس بند کرو ابراہیم بس کرو تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور میں نیک لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتا ہوں پھر اللہ تعالی نے جنت سے ایک دمبہ بھیجا اور وہ اسماعیل کی جگہ پر دمبہ زبا کر دیا گیا میرے بھائیو یہاں شنکر نے گلیش کی گردن اڑائی یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھوڑی چلائی وہاں گلیش کٹ گئے یہاں اسماعیل کٹے نہیں وہاں گلیش کو زندہ رکھنے کے لیے ہاتھی کٹا گیا یہاں اسماعیل کی جگہ پر دمبہ آیا ہے کتنی دھول جم گئی کتابوں پر اور زمانے گزرتے گئے اس واقعے کو جب ہم اس حقیقت کے حقیقت کی روشنی میں جب تلاش کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ واقعہ قرآن و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کو یہ شنکر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام ہوں اور جس کو یہ گلیش کہہ رہے ہوں ہو سکتا ہے ہم انہی کو اسماعیل علیہ السلام مانتے ہوں اور جس کو یہ پاروتی مانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں وہی حاجرہ ہوں لیکن ہو سکتا ہے کے ساتھ کلیر ہم بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کے سامنے دیکھئے تو پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے یہ دھول کون صاف کرے گا جو کتابوں کے ذریعے چل چکی ہے گھر صاف کرتے ہو کپڑے صاف کرتے ہو برطن صاف کرتے ہو کتابوں پر جو خورا فاتوں کی دھول جم گئی ہے اسے کون صاف کرے گا اللہ نے تمہیں فلٹر دیا ہے صاف کرنے کی چیز دیئے پاورڈر دیا ہے اور وہ ہے قرآن کریم اس قرآن کریم کی قصوٹی پر رکھ کر اس دھول کو صاف کیجئے ہر چیز چمکتی ہوئی سونے کی طرح آپ کے سامنے کلیر ہوتی چلی جائے گی اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ہندو دھرم کی بنیاد بھی انہیں پانچ چیزوں پٹکی ہوئی ہے اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے اس باقی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِقَامِ الصَّلَا اور نماز قائم کرو وَإِطَعِ الزَّكَا اور زکاة ادا کرو وَالْحَجْ 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 كَرُوْ وَالصَّوْمِ رَمَضَانُ اور رمضان الببارک کے پورے مہینے کے روزے رکھو یہ اسلام کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے مہا بھارت اسی کو یوں کہتی ہے یہی سناتن دھرم کی بنیاد بتائی گئی کرشن جی کہہ رہے ہیں سناتن دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے سناتن دھرم پانچ چیزوں کا نام ہے پھر تھماوستو پہلی چیز اکم برہما دھتی ناستے ناستے کنچن ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نانا قطعی نہیں کنچن ذراسہ بھی نہیں کرشن جیارجن سے کہہ رہے ہیں ایک ہی برہانٹ کا رچیتہ اور رشناکار ہے ایک ہی برہما ہے ایک ہی اس دنیا کا بنانے والا کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دھتی ناستے دوسرا نہیں اس وشو کا نرمال کرتا ایک ہی ہے اس وشو کا بنانے والا ایک ہی ہے اس مہان جگت کا سوامی ایک ہی ہے دھتی ناستے دوسرا نہیں نہیں بلکل نہیں نا نا قطعی نہیں ہرگز نہیں کنچن ذراسہ بھی نہیں یہ کرشن جیارجن سے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں شہادتی اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں دھتی آبستو ساسٹانگ کر دبیا دوسری چیز ہائے ارجن ساسٹانگ کرو ساسٹانگ یہ بڑا عجیب جملہ ہے ہندو لوگ آج بھی ساسٹانگ کرتے لیکن ان کو خود نہیں پتا یہ ساسٹانگ کرتے ہیں کہ بیسٹانگ کرتے ہیں ساسٹانگ اس کو جب ملایا جائے گا تو پڑا جائے گا ساسٹانگ اسٹ کے معنی سنسکرت میں ہوتے ہیں آٹھ ساسٹ اب ملائیے تو پڑھیں گے ساسٹ ساسٹ ہی نہیں ساسٹ آٹ کے سات آٹ کے سات انگ ساسٹانگ ساسٹانگ آٹ انگوں کے سات دھرتی پر رکھ کر آٹ انگوں کو دھرتی پر رکھ کر ایشور کو پرسنے کرو آٹ انگ زمین پر رکھ کے کوئی بتائے آٹ انگ صرف سجدے میں ہوں گے بس کوئی اور دوسری شکل ہے ہی نہیں سجدے میں آپ جائیے ماتھا اور ناک کتنا ہے دو ہات کتنا چار اور دونوں گھٹنا کتنا ہوا چھے اور دونوں پیر سا اشت انگ کرشن جی کہہ رہا ارجن سا سٹانگ کرو یعنی سجدہ کرو اور کھل کے کہہ دوں نماز پڑھو پہلی چیز اس برہنڈ کا رچیتہ اور رچناکار ایک ہے دوسرا نہیں یعنی ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے دوسرا نہیں دوسری چیز سا سٹانگ آٹ انگ یعنی سجدہ کرو آج بڑے بڑے جنگ آگ بنارس میں آ جائیے الاباد میں آ جائیے ہر دوار چلے جائیے پندت لوگ سا سٹانگ کرتے ہیں پورا ایسے لیڑ جائیں گے پٹھ ایک دو پندتوں سے میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو سا سٹانگ میں نے کہہ سا سٹانگ ہے کی بیس ٹانگ انگ گنوں کتنے ہیں تو کہنی لگے سا سٹانگ کیا ہوا پھر میں نے بتایا کہ لہیڑ تم تو اپنے جیسی کہو گے حق بات تسلیم کر لینا ہر کسی بس کی بات نہیں جو جلدی قبول کر لے تم اپنی میلنگ سے دیکھو سا سا سٹانگ کا مطلب ہی ہوتا آٹھ انگوں کے ساتھ اور آٹھ انگ صرف سجدے کے اندر ہوتے ہیں ترتیہ یہاں کیا کہا اقام السلام نماز پڑھو تیسری چیز اسلام میں کیا کہی زکاة دو اور یہاں کرشن جی کیا کہے ارجن دان خیرات کرو یہاں زکاة وہاں خیرات چطور تو بردھار چوتھی چیز ورط اپاس روزہ یہاں چوتھی چیز وصومی رمضان رمضان کے پورے مہینے کا روزہ والحج یہاں پانچویں چیز حج وہاں تیر تیاترہ کرتو تیر تیاترہ کرو کسی پوطر شہر میں کنگا جلے شر بھوطی جہاں گنگا کا پوطر جل موجود ہو ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوطر جل موجود ہو آگے کا مطلب بھلا عجیب ہے وہ سمجھ نہ پڑے گا اش نان کر تب یا اس میں ڈوب کی لگاو تاکہ تمہارے پاپ میڑ جائیں یہ چیز سمجھ نے کی ہے کرشنی کہہ رہے ہیں پانچویں چیز سپیرت یاترہ کرو یعنی اپنا شہر چھوڑ کر کسی پوطر شہر چلے جاؤ گنگا جل شرب بھوطی جہاں گنگا کا پوطر جل موجود ہو اسی وجہ سے ہندو بھائی گنگا میں ڈوب کی لگاتے تاکہ پاپ میڑ جائیں چاہے کتنے گناہ گار ہو ڈوب کی کا پوطر جل موجود ہو جہاں پانی ایسا موجود ہو اور اس میں ڈوب کی لگانے کا مطلب یہ کہ شہر میں چلے جاؤ گنگا جل میں پوطر شہر میں چلے جاؤ مطلب یہ مکہ میں چلے جاؤ اور ڈوب کی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہو جاؤ ہج کرو ہماری حدیث کہتی ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ جب کوئی حج کرتا ہے اور کہتا تو گویا کہ اس نے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک ساف کرا لیا ہے فرشتہ آواز دیتا ہے آج تجھے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بالکل ایسے پاک ساف کر دیا جیسے تُو اپنی ماں کے پیر سے آج ہی پیدا ہوا ہے دھوبی کی بھٹی میں جس طرح کپڑے کا محلو کچھ ساف ہو جاتا ہے اسی طریقے سے تیرہ بھی تیرے گناہ سب مٹ گئے آج اپنے شہر جانے کے بعد اپنے ملک میں جانے کے بعد اپنے گناہوں سے پھر سے اپنی زندگی کو کالا اور سیاہ نہ کر لینا تو تیر سی آترا کا مللہ بھی ہے کہ حج کر لو پوطر شہر چلے جاؤ ورنہ ڈپکی لگانے سے گناہ ماف ہوتے اور پاپ مٹتے تو وہ فلم نہ بنتی اور وہ فلم میں یہ گانہ نہیں بنتا اگر یہ گانے میں تھوڑی بہت بھی جھوٹ ہوتا تو سینسر بوٹ اس گانے کو پاس نہیں کرتا وہ گانہ آج تک چلتا ہے رام تیری گنگا میلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے رام کی گنگا بھی کبھی میلی ہو سکتی ہے نہیں مطلب کہنے والے کا یہ پاپ مٹ جائیں گے تو گنگا میں اتنے پاپ ہیں جو آیا گناہ کر کے وہ دھپکی لگا رہا ہے وہ تو گناہ سے مٹ گیا لیکن وہ گناہ گنگا میں اتنے بھر گئے ہیں اب جو بھی دھپکی لگائے گا اس کے گناہ مٹیں گے نہیں بلکہ جو گنگا میں پاپ وہ چڑھیں گے اور اس کی اوپر آج تک یہ گانہ چلتا ہے بچتا ہے اور اس کو کوئی نکال نہیں سکا جب کے کیندر میں سرکار بھی تمہاری ہے پک رام کے ماننے والے بھی ہیں اور گرا منتری جی بھی تمہارے ہیں سپریم کورڈ کے جج جب ان کے انڈر میں ہیں تو فلم بھی دنیا سے یہ گانہ نکال میں ان کو ٹائم ہی کتنا لگے گا لیکن آج تک نہیں نکال سکے کیونکہ اس میں سچائی